مولانا فضل الرحمن کو کائل کرنے کی کوششیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ پہلے دھوکہ ہو چکا ہے امید ہے مولانا ہمارے ساتھ رہیں گے حکومت چند ماہ کی مہمان ہے حکومت کے پاس مولانا فضل الرحمن کو دینے کے لیے کچھ نہیں جی ایو آئی سے ملاقات میں سینٹ نشستوں پر بات نہیں ہوئی کراچی کے سمندر میں توفان کا خطرہ بحیر عرب میں ہوا کا انتہائی کم دباؤ داخل کراچی سے ایک سو بیس کلومیٹر دور شہر میں ستر کلومیٹر کی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوایں چلنے لگی درخت گرنے سے خاتون سمیت دو افراد جامحک بجلی کے تاروں کھمبوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا توفان کے پیش نظر ساحل پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ سمندر میں نہانے پر پابندی ماہیگیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا سی ویو پر گاڑیوں کی انٹری بن کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری سندھ حکومت کا وفاقی حکومت سے بجلی بلو پر ریلیف دینے کا مطالبہ وزیر علیہ السن کا وزیر تعوانائی سے آن لائن اجلاس مراد علی شاہ نے کہا عوام کو بجلی کے بلو میں مستقل ریلیف دیا جائے بجلی کی پیداواری قیمت کو کم کرنا ہوگا سب کو ایک قیمت پر بجلی ملے گی عویس لغاری بولے ریلیف کا فارمولا بنا کر سوپوں سے شیئر کریں گے نواز شریف نے مسلم لیگنون کا ہنگامی اجلاس بلالیا وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا مریم نواز سمیت پارٹی راہنما شریف ہوں گے راہنماوں کو آج صبح گیارہ بجے پارٹی سیکریٹریٹ پہنچنے کی دائیت ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا بلوچسان کے علاقے مچ میں گیس پائیپ لائنس حلاب میں بہ گئی کئی علاقوں میں گیس کی فراہمی معتل ترجوان سوئی صدرن گیس کے مطابق مچ میں اٹھارہ انچ گیس پائیپ لائنس حلاب سے متاثر ہوئی کوئٹا مستونگ قلار پشین اور زیارت سمیت مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی معتل ہو گئی منڈی بہاودین میں بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل دکانیں پانی میں ڈوبنے سے دکانداروں کو لاکھوں روپے کا نقصان سڑکوں پر بھی پانی زمہ ہو گیا موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند ہو گئے شہری گلیوں میں کشتیاں چلاتے رہے گجرات کی مختلف سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی زمہ ہو گیا سرکاری افسران کی رہائش گاہوں اور تفاتر میں بھی پانی زمہ کو تو فائیو سٹار سولتے ملی ہوئی ہیں پھر بھی کبھی یہ سٹیچر پر چیخیں مارتے ہیں کبھی ویلچئر پر چیخیں مارتے ہیں ہم نے الحمدللہ بربادری کے ساتھ سامنا کیا ہے ہم چیخیں نہیں تھے اس لیے کہ ہم حق اور سچ کے اوپر تھے ان کی روز چیخیں نکلتی ہیں ہائے میرا وہ نکل گیا ہوا نکل گئی میرا وہ اکسیجن ختم ہوگی سنیں سنیں سچ سننے کی حوصلہ پیدا کریں پیفا کی وزیر احسن اقبال بانی پی ٹی آئی پر برس پڑے کہا اے نارو کی بھیق نہ مانگیں عدالت میں بے گناہی ثابت کریں جو ترازو دوسروں کے لیے لگائے تھے ان پر خود بھی تلنے کے لیے تیار پون حنیف اباسی بولے یہ کیسی جیل ہے جس میں دیسی مرغی مکھن مل رہا ہے فرمائش کی جاتی ہے کہ ناشتہ فلان ریسٹورنٹ سے لا کر دیا جائے حکومتی عراقین کی تقریر کے دوران ہنگامہ آپوزیشن عراقین کی نارے بازی سپیکر آیا صادق نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا آپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا نواز شریف اور دیگر جیل میں تھے تو ان کے بفے لگتے تھے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں جو سہولیات ملی چاہیے وہ نہیں مل رہی انہیں چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا بیٹوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی ملاقات کے لیے جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے علیمہ خان اور گشرا بیوی میں پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ایک فطری اتحاد ہے کوئی اپوزیشن بنجوں میں بیٹھا ہو تو تعلق خط نہیں ہو جاتا دو تہائی یا نمبرز گیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی رہنوما جے یو آئی کامران مرتضہ نے کہا مولانا فضل الرحمن مشکل وقت میں یاد آتے ہیں حکومت کے حالات اچھی نہیں ان کا مشکل وقت لگ رہا ہے پی ٹی آئی سے سینٹ کی نشستیں نہیں مانگی آسف زرداری سے گورنرشپ پر بات نہیں ہوئی خیور پختنخواہ میں صوبائی وزیر شاکیل خان کے بعد مشہیر مشال یوسف زی کو عہدے سے ہٹانے کی تیاری وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے گورنر کو سمری بھیجوا دی علی امین گنڈاپور نے حراقین اسمبلی آطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا تھا راہنما نون لیگ تلال چودری نے کہا فیض حمید کے پکڑے جانے کے بعد پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی ختم ہو چکی ہے نہ ان سے فیصلے ہو رہی ہیں نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے جلسوں اور ریلیوں کا اعلان صرف بلیک میلنگ کے لیے ہے تحریک انصاف انقلاب نہیں اقتدار شاہتی ہے بینئر وزیر سندھ شرجیل محمد نے کہا پیپلز پارٹی شو بازی فوٹو سیشن اور عوام کے لیے آرزی ریلیف پر یقین نہیں رکھتی سولر منصوبے سے دو لاکھ خاندانوں کو مستقل ریلیف ملے گا باقی صوبے بھی سندھ کا ویجن اپنائیں دھر پارکر کے کوئلے سے پاکستان کو سستی بجڑی ملے گی وہ وقت دور رہی جب پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی دوان سال جون تک پاکستان کا مجموعی کرز اکتر ہزار عرب تک جا پہنچا پاکستان پر سنتالیس ہزار عرب سے زائد ملکی اور چوبیس ہزار عرب سے زائد غیر ملکی کرز وزارت خزانہ کی طرف سے تفصیلات قومی سنبیلی پیش دو ہزار چوبیس میں اٹھارہ ہزار سات سو عرب اور دو ہزار پرچس میں آٹھ ہزار سات سو عرب کرز کی ادائیگی کی جائے گی پی ٹی اے نے ویب مانٹرنگ سسٹم کے تحت آن لائن مواد بلوک کرنا شروع کر دیا ویب مانٹرنگ سسٹم کے ذریعے دو ہزار تین سو عرب تر یو آر ایل بلوک کر دیا گئے ایک سو تیراسی موبائل اپلیکیشنز بھی بلوک اداروں کے خلاف پرپیگنڈا کرنے والی آئی دیز کی نشاندہی بھی کی گئی وزیریعالہ پنجاب سے آنٹرنیو شپ آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات سنتوں کو سستی بجلی فرام کرنے کیلئے تجاویز اور سیفارشات کا جائزہ مریم نواز کا غیر قانونی مشینے لگا کر غیر میاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم مریم نواز نے کہا وزارتیعالہ چیلنجنگ جوب ہے چودہ کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کے احساس سے رات کو نیم بھی نہیں آتی انڈسٹریل سٹیٹس کا ریل سٹیٹ کا بزنس بننا افسوسناک ہے آگست میں پاکستان میں معمول سے آ ساٹھ فیصد زائد بارشیں ہوئیں ڈی جی میٹس صاحب زادہ خان نے کہا سندھ میں معمول سے ایک سو پچیس فیصد زائد بارش ہوئی پنجاب میں چپن اور آزاد کشمیر میں بیس فیصد زیادہ بارشیں ہوئیں بلوچستان میں یکم ستمبر سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا جادو کی تحصیل میہر میں توفانی بارش کے باعث پہاڑوں سے سیلابی ریلے جھیل میں داخل سیلابی ریلے سے کچھو کے تیس تحاد کا میہر سے زمینی رابطہ منخطہ ہو گیا گیر تھر کے پہاڑی سلسلے میں مسلسل بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی وزیر یعلا سندھ مرادل عشاء کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ پمپنگ سٹیشن بھی گئے پارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا صفائی سترائی کے انتظامات کا بھی معاینہ کیا تنخواہ داروں کا ٹیکس دکانداروں سے زیادہ دو ہزار تئیس میں دکانداروں نے چانتیس عرب اور تنخواہ دار طبقے نے تین سو پچھتر عرب روپے ٹیکس ادا کیا آداد و شمار کے مطابق اکتیس لاکھ ریٹیلز میں سے صرف دو لاکھ ستر ہزار نے گوشوارے جمع کروائے جولائی میں ترسیلات زہر برامداد اور درامداد میں اضافہ ایف بی آر محصولات نان ٹیکس آمدن بھی بڑھ گئی وزارت خزانہ کی مہانہ آؤٹلوک ریپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مہنگائی میں کمی ریکارڈ کی گئی ترسیلات زہر تین عرب ڈالر رہی برامداد دو آشاریہ چار درامداد چار آشاریہ آٹھ عرب ڈالرز رہی پاکستانی عاموں کی خوشبو برطانیہ جرمنی تک پھیل گئی سعودی عرب قطر اور ترکیہ سمیت بیالیس ممالک میں پاکستانی عام کا چرچہ روان سال عام کی برامت سے چار کروڑ سرسر لاکھ ڈالر کمائے گئے برطانیہ نے سب سے زیادہ ایک کروڑ پتس لاکھ ڈالر کے عام خریدے مدینہ منورہ سمیت مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ اوفانی بارے سہرائی اور نشبی علاقے زیر عاب آگئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی باران رحمت جم کر برسی عمرہ زائدین اور نمازیوں نے شکر ادا کیا اسلام آباد اور آلپنڈی میں مسلسل بارش ٹراول ڈیم میں پانی کی سطح مسلسل بلند ایک روز میں دوبارہ سپل ویس کھولے گئے انتظامیہ کی شہریوں کو ندینالوں سے دور رہنے کی دائے مری میں بھی شدید بارش تھنڈی ہوائی چلنے سے موسم تھنڈا ٹھار ہو گیا نشبی علاقوں میں ندینالوں میں تغیامی لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ملتان میں بارش کے بعد چار مقامات پر سڑک میں گڑھے بڑھ گئے ایم ڈی اے چاک پر ساتھ پٹ چوڑا گڑھا بڑھ گیا دلہ کونسل آفیس کے سامنے بھی سڑک بیٹھ گئی شابدر روڈ بھی متاثر ٹرافک کی روانی متاثر اس وقت ذکر کریں اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کا تو کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے محمود آباد چھے نمبر پر موجود ہیں جہاں محمود آباد کی مارکیٹ جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے مچھیروں کو سمندر میں مچھلی کے شکار سے بھی روک لیا گیا وادی نیلم میں آج تیسرے روز بھی مسلسل موسرہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر کے مختلف شہروں سے بارشوں پر ہم نیوز کی پل پل ریپورٹنگ کراسی ہیدر آباد اپردیر سمیت کئی شہروں میں نمائندے فیلڈ میں تھٹھا میر پرخاز تنگوانی جوہی کے مسائل پر بھی ہم نیوز بنا عوام کی آواز موسرہ بجلی کے تاروں اور خمبوں سے دور رہیں تیز بارش میں غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلیں تیز ہوا کے ساتھ بارش میں بل بورٹس کے قریب جانا بھی خطرناک انڈر پاسے سے گزرتے ہوئے بھی احتیاط بڑھتے ہیں بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دیں موسیقی